محمد تجمع علی خان کے ذریعے اور مستقبل میں بھی پارلیمنٹ کے اجلاسوں کے لیے جماعتوں کے درمیان تاؤن کو فرق دینے کے لیے اہم امور پر تبادل خیال تھا عام آدمی پارٹی کے لیڈر دیلی کے سابقہ نائب وزیر اعلی منی سوساڈیا جنہ حالی میں مبینہ شراب پولیسی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا تحار جیل سے رہا کر دیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہائی کے احکامات جاری کیے راج سبا کے چیرمن جگدیپ دنگر اور جا بچن کے درمیان ہوئی کشدگی کو اور زیادہ فوقیت حاصل ہو گئی ہے جس کی وجہ میں انڈیا بلاک کے تمام پارٹیوں نے شرکت کرتے ہوئے اپوزیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جانے کی امید کی جا رہی ہے کہ ان کو ہٹائے جانے کی قرارداد بھی منظور کی جا سکتی ہے ڈنگر کے صاف اور مستقل طور پر متصبانان نقطہ نظر کا حوالہ دیتے ہوئے تمام اپوزیشن قیدین نے اقرارداد تیار کی اور اس تجویز کو جس کی ستیسی ارکان نے تاہمائیت کی ہے خائد ایوان جی پی نڈڈا کو رسمی طور پر مطالبہ کیا ہے اپوزیشن نے مائک بار بار بند کرنے اور چیرمن کی جانب سے اپوزیشن ارکان کی تیز بیزتی کے مسائل کو اٹھاتے ہوئے پیش کیا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے ورف بل کو مزید جانچ کے لیے ہاؤس کمیٹی کے پاس بھیجا گیا ہے جس کے ارکین اکیس رکھنی پینل ہے جس میں اے ایم ایم کے صدر بیریسٹر صددی نویسی کو بھی شامل کیا گیا ہے جس بل کا جائزہ لینے کا کام یہ کمیٹی کو سوپا گیا ہے کمیٹی مجوزہ خانون سازی کا جائزہ لے گی اور صفاری ساتھ پیش کرے گی اس بات کو ایک ہینی بنائے گی کہ اسے دوبارہ پارلیمنٹ میں غور کے لیے لائے جائیں دہلی کے ہائی کورٹ نے تحقی کیا ہے کہ جس جرائم سے بچوں کے تحفظ یعنی پاسکو ایکٹ کے تحت دکول جنسی حملہ اور بڑھتی ہوئی دکول جنسی زیادتی کے جرم میں مرد اور خواتین دونوں کے اقلاب مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جسٹس انوک جائرام ممانی کے فیضتے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ پاسکو ایکٹ کے سیکشن 3 میں صرف مردوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی بھی جرم مجرم شامل کیا جا سکتا ہے خطائی نظر جنس کی عدالت نے اس بات پزو دیا کہ ایکٹ کے دفعات کا مقصد بچوں کو کسی بھی مجرم کے جنسی جرائم سے بچانا ہے جس میں